السلام علیکم آج کی اخانس ویڈیو میرے ویورز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے آپ سب سے گزارش ہیں آپ میرے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مجھے اپنی محبت کے لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو مکمل کر دیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ان کی چاہت کو ان کا محرم بنا کر انہیں عطا فرما دیں اور جب آپ تحجد کی نماز پڑھیں تب بھی ان سب کو اپنی دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں شاید آپ میں سے کسی کی دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے اور جس بھی دعا یا مقصد کے لئے آپ اور وہ سب تحجد تک آئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیں اللہ تعالیٰ سے آج زانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاہ اتا فرما دیں اور تمام بے سکون دلوں کو سکون اتا فرما دیں اور جو کوئی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں اور جن لوگوں نے مجھے دعا کے لئے کہا اگر آپ بھی مجھے دعا کے لئے کہنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کی نیچے اپنے نام کے ساتھ کومنٹ کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے نام سے بھی ریکویسٹ کر دوں گی ان کی نام ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنوں نے مجھے دعا کے لئے کہا اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے ان کی تمام حجات کو اور دعاوں کو قبول کر لیں یہ ہے تحجد کی طاقت یہ ہے تحجد کی دعا کی طاقت اس لئے آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں تو تحجد پڑھا کریں کیونکہ یہ تحجد پڑھنے سے ہمیں وہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے یہ کہانی ہے تحجد پڑھنے والی اس لڑکی کی جس نے تحجد کی دعاوں اور اللہ پر یقین سے اپنی محبت حاصل کر لی اپنی محبت مانگنے والی لڑکی کی سٹوری بہت ہی موٹیویشنل سٹوری ہے پورا ضرور سنیے گا یہ سسٹر کہتی ہیں میں اپنی زندگی کے فیصلے کے بہت قریب تھی کس طرح اللہ پاک نے میرے لئے موجزہ کر دیا میں نے جو سیکھا ہے وہ تین چیزیں ہیں ایک تو صبر دوسرا اللہ پر اندھا یقین اور تیسرا معاف کر دینا وہ کہتی ہیں دو ہزار انیس میں میرا رشتہ ہوا تھا جو دو ہزار بیس میں ٹوٹ گیا تھا اس کے ٹوٹنے کی کوئی بڑی وجہ تو نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ میں بہت ٹوٹ گئی تھی انگیشمنٹ کے بعد ہم بات کیا کرتے تھے تو محبت ہو گئی تھی لیکن جب رشتہ ٹوٹ گیا تھا تو یوں تھا کہ جیسے ہی میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا ان کی زندگی میں میں اس بات کا چواب لینے کے لئے اللہ کے پاس گئی میں نے یہ دنیا چھوڑ دی تھی صرف اللہ ہی اللہ تھا کیونکہ کوئی انسان کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ کوئی کچھ کر سکتا تھا اللہ نے ان کا خیال میرے دل سے کبھی نکالا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ایسا ذریعہ تھا جس کی تڑک مجھے سشتے میں گرا دیتی تھی جس کی تڑک مجھے تحجت تک لے گئی تھی میں نے بہت کوشش کی میں نے بہت کوشش کی نہیں بلا سکی پر اللہ نہیں چاہتے تھے میں نے تحجت پڑنا شروع کر دی آخری پہر ہوتا تھا اور بس اور بس طلب اور آنسو ہوتے تھے میرا دوبارہ ان کے ساتھ رشتہ ہونا نممکن تھا نممکن بلکل کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا پر میں نے دعا کرنا نہیں چھوڑا دنیا نے مجھ سے کہا یہ نممکن ہے چھوڑ دوں پر اللہ چاہتے تھے کہ میں دعا مانگو میں نے اللہ پر اندھا یقین کر لیا اور اس یقین کے ساتھ دعا کرتی رہتی کہ اللہ انہیں میرے حق میں بہتر بنا کر ہی لائے گا یا اللہ میں دوبارہ لوٹ آئی ہوں میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں میں جانتی ہوں میں نے آپ کے منصوبے پر سوال اٹھائیں ہیں بس میں بس روتی اور سسکتی ہوئی اپنا وقت گزارا کرتی تھی ہر لمحہ اللہ تعالی سے رو رو کر دعائیں مانگا کرتی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لئے یہ فیصلہ کیا ہے میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوال کیے میں اس سے کہیں زیادہ روئی ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے میں نے ایسی باتیں سوچی جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں میں تھک گئی ہوں یا اللہ میں تھک گئی ہوں لیکن آپ ان سب سے پہلے ہی آگاہ ہیں اس وقت میرا دل بہت ترد میں تھا میرے آنسو رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے میری روح تڑپ رہی تھی میری روح تڑپ رہی تھی میں بہت تکلیف میں ہوں میں نہیں جانتی میری قسمت میں آگے کیا لکھا ہے کل میرے ساتھ کیا ہوگا آپ نے میرے لیے کیا لکھا ہے میں کچھ نہیں جانتی لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے مجھے آپ پر توقع کرنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راسی ہونا ہے یہ مشکل ہے لیکن میں جانتی ہوں آپ مجھے اس وقت سے بھی نکال لیں گے آپ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دیں گے آپ نے کچھ خاصی لکھا ہوگا میرے نصیب میں کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے اے اللہ میری زندگی میں آسانیہ پیدا کر دیں میرے بے چین دل کو یا اللہ سکون دے دیں اے میرے اللہ انہیں میرے حق میں بہتر بنا کر مجھے واپس کر دیں اس توران ایک رات ایسا درت میرے دل میں تھا کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا تو میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ انہیں خوش رکھے گا اور مجھے اس طرح سے آزاد کر دیں پھر اس رات کے بعد اللہ کا موجزہ ہوا اگر اللہ چاہیں تو کسی کو بھی لا سکتے تھے پھر اللہ نے انہیں ہی لایا میری زندگی میں مجھے ان کا میسج آیا میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ شاید کسی کو میرا وسیلہ بنا دیں گے میرے لئے پر اللہ نے مجھے میری تحجد کی دعاوں کا وسیلہ بنا دیا تھا انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ پہلے تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا اب ایک سکون ہے اس رشتے میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ضروری تھا اس کے بغیر میں اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ خود با خود ہی مل جاتا ہے آج ان سب سے زیادہ مجھے اللہ سے مخبت ہے آج میں اس قابل ہوں کہ اس کے بندوں کا درد محسوس کر سکتی ہوں اور یہ سب اسی کی وجہ سے ہیں تحجد نے میری زندگی کی ایک ناممکن کہانی کو موجزوں سے مکمل کر دیا جب دل سے کوئی خیال نہیں نکر رہا تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں پہ راضی ہونا چاہتے ہیں آپ کی چاہت پہ بس صبر اور یقین اور دعا کرنی ہے اتنا یقین ہو کہ آپ جو دعا مانگے آپ کو یقین ہو جیسے ہی آپ ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی اتنا پکتہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ اللہ کو صرف آپ کا یقین اور دعا چاہئے ساری دنیا اس کے کن پر ہی قائم ہے یہ دنیا جو مرسی بولے کوئی فرق نہیں پڑتا بس وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں مجھ سے ہوتے ہی یقین والوں کے لئے ہیں لگتار دو سال تک میں دعا کرتی رہی دو سال تک میں نے یقین نہیں چھوڑا اس طوران بہت کچھ ہوتا رہا مجھے بھٹکانے کی کوشش بھی چلتی رہی بہت مشکل وقت تھا پر میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے کیا اور ہر طرف سے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرتی رہی کیا پتہ اللہ کو کون سی ادا کون سی کوشش پسند آ جائے اللہ بہت رحیم ہے بس اسے اپنا دوست بنا لیں وہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں ہونے دے گا بس اللہ پر یقین رکھیں وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا بس اللہ سے محبت کریں وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا جب بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب میری ہمت ٹوٹ رہی ہے تب ہی اللہ ان کا ذکر میرے سامنے لے آتی انہی کی وجہ سے پھر سے ہمت مل جاتی تھی کہ نہیں جہاں اتنی دعائیں مانگی ہیں ابھی رک نہیں سکتی کیا پتہ اقلی دعا پر اللہ مان جائیں اتنی محنت کی ہیں ابھی نہیں رکنا اور پھر سے میں پوری طرح ٹوٹ جاتی تھی اور پھر جب ہمت سچ میں ختم ہونے والی تھی تب اللہ انہیں لے ہی آئے میری زندگی میں واپس اللہ تعالی نے میری اس دعا کا بھرم رکھا جس کے بغیر میرے لب کھلتے ہی نہیں تھے میری زبان سے جو پہلی دعا نکلتی جو پہلی بات نکلتی وہ یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ یہ دنیا جسے ناممکن کہتی ہے تیرے لیے تو وہ بس ایک ان کی بات ہے اور اللہ نے اپنی قدرہ سے سب کو دکھا دیا آج بہت سے لوگ ہیں جو یقین ہی نہیں کر پاتے کہ ایسا ہوا ہے اور یہ کیسے ہو گیا ہے اب الحمدللہ کچھ ہی مہینوں میں میری شادی ہے انہی کے ساتھ اس سب کے پیچھے ہے بے انتہا دعائیں تڑپ یقین اور نہ تھکنے والا صبر اللہ کسی کی محبت زائی نہیں ہونے دیتا ایک آنسو بھی نہیں بس جب وہ عطا کرتا ہے نا تو بہترین وقت ہوتا ہے نہ دیری نہ چلتی اللہ پر توقع کریں اس کے بنائی ہوئے منصوبے اس کے بنائی ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں میں گھیبی جانتی ہوں کہ سب کچھ رات و رات ٹھیک بھی نہیں ہو جاتا لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سوپ دیں گے تب آپ کو موجزیں مل جائیں گے تب آپ کو موجزیں مل جائیں گے سکون حاصل کرنے کے آپ کو اپنی مشکلات ختم ہونے کا احساس ہوگا آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کندوں سے اترتا جائے گا اس کے بعد آخر کار آپ کو سکون ہونے لگے گا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ ساس ہے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر سمجھنے والے ہیں سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں اور جو کچھ بھی آپ کے لئے چاہتے ہیں یقیناً وہ آپ کے لئے بہتر ہیں لہٰذا اللہ پر بھروسہ کریں اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ جسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتی ہیں آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لئے بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے ہر حال میں خوش رہنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے دیکھئے گا آپ کے زندگی میں بھی اسی طرح موجزے ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں موجزہ کیا ہے جو اللہ سے دعائیں مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کبھی ادھوری نہیں چھوڑتے اور اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ سے تحجد میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی دعائیں رکھتے ہی کریں گے اور جب آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ اسے میرے حق میں بہتر بنا کے مجھے نواز دے تو دیکھنا وہ اللہ ہے نا وہ بہتر کرنے والا ہے اور ہاں میرا اللہ بہتر ہی کرے گا آپ کو نوازے کا اور آپ کو نوازے کا اسی طرح اللہ سے کبھی نہ امید مت ہونا کیونکہ موجزے ہمیشہ مشکلوں کے بعد ہی ہوتے ہیں تو مشکل وقت میں صرف ایک اللہ کو پکاریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہر کہانی کو مکمل کرنے والا ہے اور اللہ تعالی تو بادشاہ کل کائنات ہے وہ آپ کے لئے ایسے وسیلے بنائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ